بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج علومہ سائنس کیاڈمی میں ہم اپنا نیو چپٹر سٹار کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سیونڈ الیکٹرو کیمسٹری سو یہ چپٹر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور سٹوڈنٹس جو ہیں زیادہ تار اس کو بہت زیادہ مشکل چپٹر سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں یہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہے بس انشاءاللہ میں آپ کو لیکچر دوں گا آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت آسان لگے گا اور جب بھی کوئی ٹیچر ڈیمو دینے جاتا ہے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ جائیں جب نائن ٹینتھ کو انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے تو ان کا جو ڈیمو لینے کا سب سے مین چپٹر ہے وہ یہی کہتے ہیں سار یہ آپ تیار کر گئے ہیں ہم نے اسی میں سے ڈیمو لینا ہے سو یہ آپ نے اچھی طریقے سے کر لینا یہ کیمیسٹری کی جان چپٹر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what do you mean by electrochemistry so electrochemistry has been derived from two words electro سے ہے electron means electrons electrons کا مطلب کہ electricity flow of electrons یہ چارج is known as electricity اور electricity سے ہی ہمیں electrical energy ملتی ہے اور اسی سے ہمیں chemical energy ملتی ہے تو electrochemistry کیا ہے کس طرح کی chemistry کی برانچ ہے ایسی chemistry جس میں جو ہے electrical energy chemical energy اور chemical energy electrical energy interconvertible ہوتی ہے change ہو جاتی ہے اسے ہم electrochemistry بولتے ہیں سو سب سے پہلے ہم definition کرتے ہیں so what's the definition of electrochemistry so electrochemistry is a branch of chemistry that deals with the relationship between electrical energy and chemical energy یعنی کہ ایسی chemistry کی برانچ ہے جس میں ہم electrical energy اور chemical energy کے درمیان فارق relationship اور تعلق پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے عام ہماری ڈیلی لائف میں کہ بیٹریز ہوتی ہیں بیٹری میں جو ہوتی ہے نا ہم نے electrical energy کو chemical energy میں store کیا ہوتا ہے ہے یعنی بیٹریز چارجز کو سٹور کرتی ہے کرنٹ کو سٹور کرتی ہے تو پھر ان کی جو chemical energy ہے جب ہم نے بلا وغیرہ یا tractor وغیرہ یا ہم نے اپنی کارز کے اندر جو ان کو پھر وہ جو ہوتی ہے chemical energy کو electrical energy میں تبدیل کرتی ہے جسے سوانگ وغیرہ چل جاتے ہیں اور ہماری screens LCDs چلاتے ہیں یہ اس پرپس کے لیے یعنی اس طرح جو کام چلتا ہے ہمارا پھر ہے جی chemical reaction پھر ہمارے پاس ہے chemical reaction what's the ڈیلو اس سے پہلے آپ کو پتا ہوں جی chemical reaction کا ہمارے یہ بہت زیادہ use of chemistry میں عام استعمال ہونے والی term وہ جو ہے وہ chemical reaction ہے process in which one or more substances mean to substances mean جن کے reactants are converted into products یعنی one or more substances ایک سے ایک سے زیادہ substances میں change ہوتے ہیں جنہیں ہم products بولتے ہیں یہ reactions ایسی ہی شاہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی دوشیا جن کے ملنے سے کوئی ادھر product کوئی ادھر چیز بن جاتی ہے یعنی کہ یہ let's move میرے پاس hydrogen or oxygen ہے تو hydrogen or oxygen as a reactants ہے جب یہ react کرتے ہیں تو ان سے ہمارے پاس ایک product حاصل ہوتی ہے جو پانی ہے یہ product ہمارے پاس so there are two types of reactions types نہیں آپ نے کہنا processes ہوتے ہیں دو طرح کے reactions کے process ہوتے ہیں دو طرح سے یہ happen ہوتا ہے اس کی type نہیں ہے یہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے spontaneous reactions and non spontaneous reactions آپ کو اس کے language سے ہی آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے what do you mean by spontaneous reactions spontaneous بناتا ہے خود با خود یعنی کہ کسی کو دھکا لگائے بغیر وہ خود با خود ہی چلتا رہے خود با خود ہی وہ کام کرتا رہے اس کا مطلب ہے spontaneous non spontaneous کا مطلب ہے کہ اس کا دل نہیں کرتا آپ نے اس کو دھکا لگایا ہوئے آپ اس کو force کر رہے ہیں non spontaneous spontaneously آپ اسے کام کروا رہے ہیں صحیح ہے یعنی کہ by external force so reaction spontaneous کی بات کر لیتے ہیں reaction which proceeds without any external source یعنی کہ یہ ایسا بندہ ہے جو اپنے شوق کے تحت کام کو کرتا ہے بیرونی force کے بغیر کچھ ہی reaction کا ہونا اسے ہم کہتے ہیں spontaneous reaction یا spontaneous process اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں melting of ice جو ice ہوتی ہے برف خود خود پانی میں آلو تو یہ room temperature پر آپ اس کو رکھتے پھر ہے fruit ripening پھلوں کا پکنا وہ بھی خود با خود ہوتا ہے without external force اس کے لیے نہیں چاہیے رسٹنگ اور فائرن ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا اگر پڑا ہوا آکسیجن کی مجودگی میں اور واٹر ویپر کی مجودگی میں وہ اس کی رسٹنگ ہو جاتی ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو یہ ایسی مسائل ہے یہ فیرک ہے فیرس ہے فی اور آکسیجن کی مجودگی میں فی two or thrice dot nh2o یعنی کہ nh2o کاملوں کے ان ٹائم وٹر کے مالکل جتنے مرضی ہو سکتے پانچ ہو سکتے ہیں چھے ہو سکتے ہیں ٹین ہو سکتے ٹویل ہو سکتے ہیں these can vary so hum up non spontaneous کی طرف آتے ہیں a reaction that do not proceed on its own ایسا reaction جو خود با خود نہیں ہوتا جو خود با خود نہیں ہوتا اس کو proceed کرنے کے لیے آپ کو energy دینا پڑتی ہے آپ کو energy فراہم کرنے پڑتی ہے سو اس کی example گیا ہے photosynthesis photosynthesis جو ہوتی ہے پودے اپنی خوراک جتنے بھی ہیں وہ اپنی خوراک خود پریپیر کرتے ہیں سو فر دیکھ پرپس دینیڈ سان لائٹ یعنی کہ ان کو ہونے کے لیے سان لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر صوری کی روشنی نہ ہو in the absence of light these reaction cannot be carried وہ reaction نہیں ہوتی ہے photosynthesis کے ذریعے کہ تو photosynthesis سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے ہمیں carbohydrates میری جو سے glucose حاصل ہوتی جو کہ نظری کا ایک بگ سورس ہے ایس ٹو یعنی کہ پانی کی جو electrolysis electricity میں ہم گزارتے ہیں تو اس سے hydrogen اور oxygen پیدا ہوتی ہے اس میں وہ ٹوٹ جاتا ہے باقی ہے ہم نے اس چپٹر کا introduction پڑھنا ہے سو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس چپٹر میں ہم کون کون سے topics discuss کریں گے what are the contents of these chapter so oxidation and reduction reactions ہم اس میں in detail discuss کریں گے پھر آپ oxidation state یا oxidation number کو discuss کریں گے پھر ہم oxidizing and reducing agents کو in detail discuss کریں گے then we will discuss about electrolysis and chemicals electrochemical cell electrochemical cell میں ہمارے پاس 3-4 طرح کے سہل ہیں وہ انشاءال ہم discuss کریں گے جب چپٹر میں آئیں گے پھر electrochemical industries ہے پھر ہمارے پاس ہے how to prevent from corrosion یعنی کہ rusting corrosion بھی نا تا زانگ لگنا وہ بھی ہم in detail discuss کریں گے ہمارے جو اگلا سب heading ہے سب topic ہے ہم اس کو تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں وہ ہے جی oxidation یعنی کہ hydrogen اور oxygen کے لحاظ سے میں آج oxidation اور reduction جن کو ہم ملا کے redox reaction کہتے ہیں redox یعنی red from reduction and ox from oxidation ہم اس کو discuss کریں گے سو دیکھتے ہیں جی addition of oxygen oxygen کا اضافہ جو ہونا ہے اسے ہم کہتے ہیں oxidation and removal of oxygen is termed as reduction سو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس zinc oxide ہے carbon کی ویلنسی 4 ہوتی ہے tetra oxide tetravalent ہوتا ہے پھر یہ دو oxygen کیونکہ oxygen کے ایسے نیکٹیو ہوتا ہے دو oxygen کے ایٹم اس کے ساتھ ملیں گے carbon dioxide اور یہ مارے پاس جو ہے zinc بن گیا یہ دیکھیں addition of oxygen یہاں پہ کیا ہوئی اس میں addition ہوئی ہے ایدھر یعنی کہ ایدھر oxidation ہوئی ہے یہاں سے removal ہے یہاں پہ reduction ہوئی ہے اور یہاں پہ oxidation ہوئی ہے یہ آپ نے یاد رکھ لینا پھر ہے with respect to hydrogen ہم اس کی definition کریں گے so removal of hydrogen 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 کا جو خراج ہے and addition of hydrogen addition of hydrogen reduction کہتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں میرے پاس جو ہے hydrogen sulfide ہے اس میں میں نے کلورین کا ضافہ کیا ہے یعنی کلورین ایڈ کریں گے جب اس میں تو کیا ہوگا یہاں سے جو ایس ٹو ایس ہے یہ ہمارے پاس hydrogen جو ہے وہ ایسی ال کے سی الڈو کے ساتھ ملکے hydrochloric acid بنا دے گی یہ sulfur رہ جائے گا so ہم نے پڑا ہے removal of hydrogen یہاں سے hydrogen کا removal ہو گیا ہے اسے ہم کہیں گے oxidation یہاں پہ کیا ہوا ہے hydrogen کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے یہاں پہ کیا ہوئی ہے reduction ہوئی ہے یہ آپ نے یاد رکھیں یہاں پہ reduction ہوئی ہے اور یہاں پہ کیا ہوئی ہے oxidation یہ آپ نے یاد رکھنا ہے i hope آپ کو یہ سارا scenario سارا topic سمجھ آ گیا ہوگا ہمارے مزید لیکچرز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو ضرور like share اور سبسکرائب کرنا ہے thank you اللہ حافظ مزید سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے جوش مزید سبسکرائب کرنا ہے موسیقی